جو جنگوں میں ہلاکت کے ذرائع ایجاد کیے گئے ہیں عمر واقعہ یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال پہلے نہیں تھی کوئی تصور تک نہیں ملتا دو جنگوں میں سے گزر چکے ہیں لیکن ابھی رزق جاری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا اپنے کمال کو نہیں پہنچی وہ سزا جب اپنی تکمیل کو پہنچے گی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر رزق وارے معاملے پیچھے تاریخ کا احسا بن جائیں گے اور وہ ابھی آنے والی ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ ان کو جو جرائم کی توفیق مل رہی اتنی جلدی جلدی ہے یعنی پچھلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے کافی سبق سیکھے موریلٹی پہ زور دیا ریسزم کے خلاف بہت مہمات چلائیں اور انسانیت کے حقوق پر غیر معمولی محنت کی اور جب سے رشیہ کا کلیپس ہوا ہے اتنی جلدی یہ سبق بڑھانے لگ گئے ہیں کہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں کسی قوم نے اتنی محنت سے کمائے ہوئے سبق اتنی آسانی سے بڑھا دیا ہو یہ ڈر والی بات ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ضرور وقت قریب آ رہا ہے اس سلسلے میں نے ایک دفعہ ایک رویہ بھی دیکھی تھی بچوں کو اپنے سنائی تھی وہ کافی کئی سال پہلے کی ہے تاریخ طوبت میں یاد ہے وہ جو پہاڑ رشیہ کے شمال کی طرح سے پہاڑ پگل تک کافی دیر ہوگی ہے پتہ کرو وہ اس انقلاب سے پہلے کا ہے یا بات کا ہے وہ بہت ہی واضح ہے جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی دیکھ لوں جس میں یہ خوفناک عذاب نازل ہونے ہیں اور آخری فیصلہ کن جنگ ہونی ہے اور اس میں مونا تو میری دکھائی گئی ہے سات بچے بھی ہیں مونا خاص طور پر کار میں آگے بیٹھی بھی ہے اور وہ رویہ میں نے بتائی تھی آپ کو پہلے کہ نہیں یا اس میں درس میں یا خدوے میں کبھی نہیں کبھی نہیں نہیں تو بھی ضروری ہے بتانے ماری وہ تو ایک امانت ہے ایسی عجیب رویہ جو اکثر جو رویہ خوضا تلک درس جاتی ہیں وہ بہم اگوان میں بیسے آئی نہیں سکتے میں نے دیکھا کہ میں یعنی رشہ کا نام تو نہیں ہے لیکن یہاں سے جو میری ذہن میں سمت ہے وہ رشہ کی سمتی ہے اور رشہ کا بھی شمالی حصہ وہاں ایک بہت بلند پہاڑ ہے میں وہاں کڑا ہوں اور جو ماہرین ہیں زمین کی ساخت کے جیولوجسٹ کیسے بنیں آئیس ایجز کیسے آئیں کیسے پگلیں ان میں کوئی ایک چوٹی کا ماہر ہے جو مجھ سے سبق لینے کے لیے وہاں میرے ساتھ کھڑا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ بتانا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ آئیس ایج کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور کس طرح اس کے بعد پھر دوسری عمر آیا کرتا ہے دوسرا زمانہ آیا کرتا ہے تو وہاں سب برفیں جمعی ہوئی ہیں اور سڑکیں سی بنی ہوئی ہیں اور نالیاں نالیاں بھی سب جمعی ہوئی ہیں وہ چوٹی ہے لیکن پھیلی ہی چوٹی جس پہ سطح مرتفع جسہ ہوتی ہے اس کو میں ساتھ لے کے چلاتا ہوں میں دیکھیں یہ دکھو یہ سب برف جمعی ہوئی ہیں یہ ساری یہاں سے جاتے ہیں یہ دکھو یہ کنارہ یہاں پہنچ کر یہ جو برف کا دباؤ ہے یہ پانی کو آخر برف کو پگلا دے گا اور یہاں سے پھر پانی بہنا شروع ہوگا اور پھر تیزی کے ساتھ یہ عمل بڑھ جائے گا اور ایک دفعہ جب شروع ہوا تو پھر اس ساری برف پگل کے تو پانیوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ایج بدل جائے گی جو تم چاہتے ہو اب مجھے تفصیل یاد نہیں میری اس وقت میں نے بتائی تھی جو بچوں کو بی بی بھی تھی اس وقت اتنی واضح تھی بڑی دلچسپ تفصیل اگر لکھ لیتا تو اچھا رہتا تو اس کو میں سب سمجھا کر کہتا ہوں کہ یوں برفیں پگلا کرتی ہیں یوں آئی سیج یعنی برف کا زمانہ نسبتاً گرم زمانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ تعجب سے میری تفصیل دیکھتا ہے کہتا ہے درست ہے یہ بات اب مجھے سمجھ آئی ہے حالانکہ جیولوجسٹ وہ ہے اور بات بری سادہ سی ہے لیکن صاف پتہ چلتا ہے کہ روحانی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے ان لوگ منجمد ہیں کوئی ان میں گرمی نہیں ہے کیسے ہوگی اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اترتا ہوں تو نیچے ہماری کار کھڑی ہے اس میں سمان لدہ ہوا ہے جیسے سفر کی تیاری ہو اور بی بی وارہ بیٹھے ہوں ہیں مونا بھی اگلی سیٹ پہ ہے پیچھے سمان مومان بچے توبہ وارہ سب پیچھے پھرے پڑے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو رشیہ کے پہاڑ ہیں وہ برف پگلنے کی وجہ یہ پہلے برف کا پگلہ ہوا نظارہ تھا وہ چھوٹے پیمانے پر تھا اب سارے پہاڑ بھر بھر ہو جاتے ہیں اور چھوٹیوں سے ڈھلکنے لگتے ہیں ویو آفٹر ویو آفٹر ویو جس طرح لہریں چلتی ہیں اس طرح پہاڑ اتر رہے ہیں نیچے جس سے کسی نرم چیز کے ڈھیر کو زیادہ اونچا کر دیا جائے تو وہ خود بخود ڈھلکنے لگتا ہے اور وہ ایک سمت میں آ رہے ہیں اور میں دوسرے دیکھتا ہوں نظارہ تو ساری دنیا بھاگی جا رہی ہے اس قدر پینک ہے قیامت آئی پڑی ہے اور دیکھتا ہوں اس سمت میں جس طرف یورپ کا باقی حصہ ہے اور لوگ چھوٹ چھوٹ کے دوڑ رہے ہیں اور لگتا ہے کہ اب یہ جو بھرتے ہوئے پہاڑ ہیں ہر چیز کو اپیلیپیٹ میں لے لیں گے اس طرح ہمارے ساتھی ہیں ان میں بھی مجھے تھوڑی سی گبرات ہوتی ہے کہ کیوں نہیں میں اب جلدی چل رہا میں ہم سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وہ رستے بنائے ہوئے ہیں جن سے میں آرام سے نکل جاؤں گا اس لئے کوئی خفرات نہیں آرام سے بیٹھو تیاری کرو دروازے بند کر کے پھر ہم کار سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو بخواب ختم ہوگی اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جنگ عظیم آئے گی آئندہ اس میں کوئی دھماکہ رشیہ کی طرف سے پہلے ہوگا کوئی آغاز وہاں سے شروع ہوگا اور پھر جس طرح پہاڑ بھرتے ہیں مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ تو قرآن کریم نے جو یہ فرمایا ہے سورہ تعاہ میں وَيَسْأَلُونَكَانِ الْجِبَالِ قُلْ يَنصِفُهَا رَبِّي نَصْفَا وَيَذَرُهَا قَانْ سَفْسَفَا تو یہ تو اس کی تبیر ہے بالکل اور وہ کھلا کھلا منظر ہے آئندہ قوموں کی ترقی اور ان کے تنزل کا اور اسلام کے رستے میں جو حائل ہیں وہ پھر اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے جب وہ ان کے تقبر ٹوٹ جائیں گے تو یہ رویہ دراصل اسی کی تثیر ہے کس طرح پہاڑ بھرتے ہیں اور کس طرح وہ لیول ہونے لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے آغاز رشیہ ہی کی طرف سے ہو کسی وجہ سے ابھی تک تو دوستی ہے لیکن ظاہری دوستی ہے حقیقی دوستی کوئی نہیں ہے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے وہاں درونی انقلاب آ جائے سختگیر لوگ دوبارہ حاکم ہو جائیں کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کے نتیجے میں پھر وہ دھماکہ ہو جائے تو یہ احتمالات سب احتمال نہیں ملکی یقین ہونے والی باتیں ہیں جو آئندہ زمانے میں ہوں گے اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم دیکھیں گے یا بعد میں لوگ آنے والے دیکھیں گے لیکن انہوں نے مٹنا تو ہے ہی یہ وہ آیت ہے جو اپنی جگہ اس کی الگ پیشگوئی فرما رہی ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ پس جو بعد میں تم میں سے کوئی انکار کرے گا فَإِنِّي أَعْزِبُهُ عَذَابَ اللَّا عَذَبُهُ پھر میں اسے ایسا عذاب دوں گا کہ جب سے زمانہ بنا ہے کبھی کسی اور قوم کو ایسا عذاب نے دیا گیا اور واقعیتاً جو ایٹومک وارفیر ہے جو جس میں سٹرسفے ہو سٹرسفے ایٹومک سٹرسفے ہو جاتا ہے یو ہلوکاست اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ویسے دنیا نے کوئی چیز دیکھی نہیں مگر یہ بھی خوشخبری ہے کہ احمدیوں کو اللہ بچا لے گا بستہ رکھا ہوئے جس رستے سے وہ نکل جائیں گے انشاءاللہ